بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہو ٹک ٹاک کو امیت کرتا ہوں آپ سب گھر گھریت سے ہوگے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پانچ ایسے بزنسز آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو آپ بہت ہی سمال انویسمنٹ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور بہت ہی ہائی پروفٹ وہ آپ کو دیکھ کر جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب جائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیلک آئیکن پر لازمی کلک کرتے ہیں تاکہ ہر جو ہونے والی ویڈیو سے وہ آپ کو سبسکرائب ملتی رہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سبسکرائب آپ کے پاس ایک چھوڑ ٹی سی انویسمنٹ ہونی چاہیے جیسے کہ پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے یہ چھوڑی انویسمنٹ ہے اگر آپ کے پاس اتنی انویسمنٹ ہے تو میں آپ کے ساتھ پانچ ایسے بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آپ کی قسمت بھی بدل سکتے ہیں اگر آپ اس چیز پر بہت زیادہ محنت کریں تو تو سب سے پہلا آئیڈیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا رہا چلوں کہ آپ جو پانچ آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان میں سے کوئی بھی ایک آئیڈیا آپ نے اٹھا لینا ہے اور پہلے اس میں ورک کرنا ہے اس میں سٹیڈی کرنا ہے کہ یہ آپ کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں کر سکتے آپ کا اگر اس کے اندر انٹرسٹ ہو تو ہی آپ یہ اس چیز میں ہاتھ ڈالیے گا اور آپ کو سب سے پہلے اس چیز میں سٹیڈی کرنا لازمی ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلا جو آئیڈیا میں آپ کے ساتھ میں رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے فوڈ ٹرک بزنسز جیسے کہ دوستو آپ لوگوں نے یوٹیوب پر بھی دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں جو اپنی بائٹس پر اپنی ایک رکشے کے اوپر اپنے کوئی ایک سوزوکی جو پیچھے وین ہوتی ہے اس کے اوپر پورا فوڈ ریسٹرین ٹائپ بنایا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر وہ فوڈ بنا کے وہاں پر سیل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا بزنس ایک لاکھ روپے کے اندر شروع ہو سکتا ہے اگر آپ کے باس ایک موٹر بائی کے تو آپ پیچھے اس کا لوڈر ٹائپ چھوڑا سا جنگلہ بنوا دیں اس کے اندر آپ اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہے جس کے اندر آپ چولا وغیرہ رکھیں کچھ کھانے پینے کے فرنچ فرائس وغیرہ اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں آپ اس پر رکھئے چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ شروع کیجئے اور آپ بہانہ اس سے بھی ہزاروں لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ اس پر محنت کریں گے آپ محنت اگر اس پر کریں گے تو آپ بہت زیادہ اس پر انویس نہ کریں اگر آپ محنت اسی پر کریں ایک لاکھ روپے کے اندر ہی تو آپ دو سے تیر مہینے کے اندر یہ آرام سے کور کر کے آپ برمہانہ ہزاروں لاکھ روپے بھی کمانا شروع ہو جائیں گے یہ بہت ہی ایزی سا محنت آپ کے سامنے بزنس رکھا ہے جو بہت ہی ایزی اور آسان بزنس ہے یہ فوڈ ٹرک بزنس کا اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی محنت کریں تو دوست آپ بھی بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں کافی شاپ جی ہاں دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہر گلی کچھوں میں بہت ساری دکانیں خالی پڑی ہوتی ہیں آپ ایک دکان اس میں اٹھائیے کوئی ایک دکان پانچ ہزار دس ہزار رینڈ پر آپ اٹھائیے وہاں پر آپ اپنے کافی شاپ بنے ہیں اگر کافی شاپ نہیں بنانا چاہ رہے تو آپ اس پر ٹی سٹال لگا لیں جسٹ لائک ایک جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کافی ہوتل چائے کے ہوتل جو کھلے ہوتے ہیں ہم اس کو بہت گندی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن دوستوں آپ کو ایک بات بتاؤں جو گلی کچھوں کے اندر چائے کا ہوتل ہوتا ہے وہ ہی سب سے زیادہ پیسہ کماتا ہے جی ہاں دوستو یہ بھی بیزنس آپ کے ایک لاکھ روپے کے اندر سے شروع ہو سکتا ہے اگر آپ کے باس کوئی ایسی آپ کے آس پرڈوز پر کوئی دکان ہے جو پچاس چالیس ہزار اس کا ایڈوانس ہو اور پانچ س دس یا پندرہ ہزار روپے اگر اس کا رینٹ ہو مہانہ آپ نے صرف تھوڑے سے برطن لے کے آنا ہے آپ کو چائے بنانے کا ہونہ رانا چاہیے اگر نہیں آتا تو آپ پہلے اس پر سٹڈی کیجئے آپ اچھا ٹیسٹ اپنی چائے کو پر لائیے آپ مہانہ آپ ایک مہینے کے اندر اپنی انویسمنٹ باہر نکال سکتے ہیں اس بزنس کے ساتھ بہت ہی ایزی بزنس ہے اور بہت ہی آسان بزنس ہے جس کے طرح آپ بہت ہی سمال انویسمنٹ کے ساتھ ہائی پروفٹ کما سکتے ہیں بیکری کا بزنس جی ہاں دوستو بیکری بزنس ایسا بزنس ہے جو ہر کوئی بیکری کی چیزیں پسند کرتا ہے جی ہاں دوستو یہ بھی ایک لاکھ روپے کے اندر شروع ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چھوٹی سی شاپ آپ خریدی ہے بیکری کے لیے اور اس کے اندر آپ اسی طرح چھوٹا سا اپنا ایک جسے کہتے ہیں سیٹ اپ بٹھائی ہے بہت بڑا نہیں ہے چھوٹا سا سیٹ اپ بٹھائی ہے کچھ چند چیزیں رکھی ہیں وہاں پہ اور آپ اس کو سٹارٹ لیجئے ایک دفعہ آپ جب سٹارٹ لیں گے نا آپ کو پھر اس چیز کے پہلے آپ سٹڈی کریں اس کے بعد آپ خود سمجھ جائے گی کتنا اچھا بزنس میں آپ کو بتایا سمال ایڈیا ہے یہ بلکل اور بہت زیادہ ہائی پروفٹ والا بزنس ہے یہ آپ لازمی کریں ایک مرتبہ تو آپ اس کو لازمی کریں آپ اس چیز پہ پہلے سٹڈی کریں سٹڈی کرنے کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کریں سٹارٹ کرنے کے بعد آپ بہت ہی اچھا اس میں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اب جو میں آپ کے سامنے بزنس رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے ککنگ جی ہاں دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ککنگ آج کل فوڈ پانڈا پہ چل رہی ہے بہت ساری ایسی اپلکیشنز آگئیں جس کے اندر آپ ککنگ اپنی سیل کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے صرف اچھی ککنگ کرنا آپ کو آنا چاہیے آپ اچھی ککنگ اپنی کریں آپ اس چیز پہ سٹڈی کیجئے جیسے ہی آپ کو اچھی ایک ککنگ آگئی آپ نے صرف اپنا ایک فوڈ پانڈا پہ اپنا سٹارٹ کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے صرف اس کے اندر صرف آپ کے برطن آپ کا جو چولہ آپ لے گئے اور کچھ سیٹ اپ اچھا سیٹ اپ جیسے کہتے ہیں پلیٹس مزے کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ اس چیز کے آپ کی انویسمنٹ ہوگی یہ ایک لاکھ روپے کے اندر بہت ہی آسانی سے یہ کھل سکتا ہے یہ بزنس اور آپ اس بزنس کو بہت ہلکہ لے رہے ہیں یہ بزنس آپ کو ہزاروں لاکھ روپے بھی کما کے دے سکتا ہے جی ہاں دوستو یہ بزنس ایسا بزنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھا جی اب میں آپ کے ساتھ جو بزنس شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ ہے آئس کریم سٹینڈ جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ لوگ بہت دیکھتے ہوں گے جس طرح کہ لوگ کافی سٹال بائیک کے سٹال پر آئس کریم سیل کرتے ہیں جی ہاں دوستو یہ بہت ہی آسان بزنس ہے آپ نے صرف آئس کریم بنانا سیکھ دی کہ آئس کریم کس طرح بنتی ہے آپ نے ایک چھوٹا سا اپ تک سٹال لگا لینا ہے کسی بھی کوئی پارک کے باہر اگر آپ وہاں پہ سٹال لگا دے تو آپ اس تیسے بھی مہنہ ہزار روپے کما سکتے ہیں صرف آپ کی آئس کریم کے اندر ٹیسٹ ہونا چاہیے آپ اسی طرح اپنے بزنس کو اور بہت زیادہ بڑا کر سکتے ہیں اور زیادہ گروت دے سکتے ہیں اپنے اس بزنس کو جی ہاں دوستو یہ بھی ایک لاگ روپے کے اندر شروع ہو سکتا ہے بہت ہی آسان بزنس سب سے پہلے آپ نے صرف اس پر فٹڑی کرنے فٹڑی کرنے کے بعد آپ نے بس شروع کر دینا اس بزنس کو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے نہیں آپ کا یہ بزنس کوئی بھی بزنس چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آپ نے صرف اس کو شروع کر دینا اور شروع کرنے کے بعد آپ کمال دے گے کتنا پیسہ اس سے آپ کو ملتا ہے تو دوستو یہ پانچ بزنس آئیڈیاز میں نے آپ کو ساتھ شیئر کریں جو سمال انویسمنٹ کے ساتھ ہائی پروفٹ دے کے جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جانے سے بہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں آپ نے کیمتر آئیسے ضرور آگا کیجئے گا ملتے ہیں اسی کوئی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا میں چلتا ہوں مجھے اجازت دیں اللہ علیہ کے بعد